السلام علیکم جی فرنس آج کا جو ہمارا ٹوپی کا وہ ہے لباس کی اقسام اور مقاصد پچھلی لیکچر میں ہم نے اس بار پر دسکر کر لی تھی کہ لباس کیا ہے اس کا لوگوی استضاہی مہنی کیا ہے اور لباس کے اصحاف کیا ہے یہ ہم نے پچھلی ویڈیو پر دیکھ دسکر کر لیا تھا آج ہمیں لباس کی اقسام اس کے مقاصد پر بات کریں گے تو اس کی اقسام جو لباس کی اہنا وہ دو ہیں ایک ہے ظاہری لباس اور ایک ہے مانوی لباس اب ظاہری لباس میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہری لباس میں مکمل سطر پوشی ہوتی ہے کہ جو ہم اپنے جسم پر جو ہمیں کپڑے لباس شو ہو رہا تھا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم ظاہری لباس کہتے ہیں شلوار ہو گیا کمیز ہو گیا اس کے بعد عورتوں کے لیے دپٹا ہو گیا یہ جو کیا ہے یہ ظاہری لباس ہے اور مانوی لباس وہ ہوتا ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے بوز ہو گیا کینا ہو گیا چوکلی ہو گیا غیبت ہو گیا یہ مانوی لباس ہوتے ہیں یہ دو اس کی قسام ہیں اب ظاہری قسام کے آگے مزید پانچ اقسام ہیں ظاہری لباس کی پانچ اقسام ہیں پہلی قسم ہے کہ ظاہری لباس قسم پہلی فرض ہے فرض کہ جو آدمی نے ظاہری طور پر لباس پہنا ہوا ہے اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ فرض ہے فرض یہ ہے کہ ظاہری لباس میں اتنا کپڑا پہننا فرض ہوتا ہے جو کہ انسان کے سیتر کو چھپا سکے یعنی کہ مرد کے لئے ناف سے لے کر گھٹروں تک چھپانا مرد پر فرض ہے ظاہری طور پر اس لئے یہ جو ہو گیا نا یہ پہلی قسم ہوگی پہلی ٹائپ ہوگی ظاہری لباس کی اوکے اب سیکنٹ ہے مستحب کہ مستحب کیا ہے مستحب ظاہری لباس کیا ہے کہ مستحب لباس وہ ہوتا ہے جس سے زینہ اختیار کی جائیں یعنی کہ فرض کے دیکھیں مثال ہم نے فرض ہے مرد ہے شخص ہے انچان ہے مرد ہے انسان ہے اس نے جو ہم نے اپنی ناف سے لے کر گھٹروں تک لباس پہنے جائے تو وہ اس کا فرض کمپلیٹ ہو گیا اب مستحب کیا ہے کہ ناف سے اوپر بھی اور گھٹروں سے نیچے بھی کپڑے پہنے وہ مستحب ہے جس سے آج گر ہم پہنتے ہیں شدوار کمیز ہوگی اس کے بعد جو بھی ہوگئے جیکٹیں جگری سردی میں پہتے ہیں گرمیوں میں بھی مختلف کلرز کے مختلف ورائٹی کی لباس پہنتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا سر سے لے کر پاؤں دا کے جو ہے وہ ظاہری طور پر چھپا ہوتا ہے تو اس کو جو فرض کی علاوہ ستر سے ٹرکشنوں کی علاوہ جو لباس پہتے ہیں اس کو ہم وہ مستحب میں آ جاتا کہ یہ پہنا مستحب ہوتا ہے دسری قسم ہے دسری ٹائپ ہے وہ ہے مکروح کہ مکروح لباس وہ لباس ہوتا ہے جس سے پہن کا تکبر اور گرور کے پیدا ہونے ایک اندیشہ ہو ایک انسان ہے وہ ایک لباس کھریدا اور وہ دل میں سوچا کہ اگر میں اس کپڑے کو پہنوں گا یہ نہیں ہے تو اس کی خوبصورتی سے میرے دل میں تکبر پیدا ہوگا ایسا لباس کے پہن مکروح کرا دیا گیا ہے اب چوتھا پوائنٹ ہے چوتھی ٹائپ ہے وہ ہے حرام اچھا کچھ لوگوں نے اچھا نئے کپڑے لے لیے نئے ڈیزائن کپڑے پہن تو لیے تو اندیشہ یہ نہیں تھا کہ اس سے مجھ سے تکبر گروح پیدا ہوگا اب وہ پہن لیے اس نے تو اب پہننے کے بعد اس کو پتا چلا گئے اسے میں کپڑ میں سوس کر رہا ہوں لوگوں کو حقیر جان رہا ہوں تو اب وہ کپڑ اس پر پہنا حرام ہو جائیں گے اب اس کو کپڑے اتار دینے چاہیے اوکے اور اسی طرح جو ریشم کا کپڑا ہوتا ہے وہ مردوں پر وہ حرام یعنی منع کیا گیا ریشم کا اوکے اب ٹائپ ٹائپ ہے وہ ہے مباح یعنی کہ فرض مستحب اور مکرو اور حرام لباسوں کے علاوہ کوئی اور کی لباس پہنا چاہتے تو وہ مباح یعنی کہ جائز ہے مثال کے دوبارے جو سردیوں میں ہم کپڑے تو پہنتے ہیں نیچے وہ ہمارے یعنی کہ سر سے لے کر پاؤں دا دھکیے تو ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں جو ہوتے ہیں جرابے پہنتے ہیں بوٹ پہنتے ہیں شوز پہنتے ہیں اس کے لئے ہم جیکٹ لیتے ہیں چادر بھی لیتے ہیں سر پر ٹوپی سر پر پہنتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ مباح ہے جائز کام ہے ایسا کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ مباح ہے اوکی